بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میری اس لقشتر کا تلقہ کی شامل انصار بطاب آسان سلمیات برائیج مارک سوم کے سبق نمی 15 حقوق العباد سے ہے بیٹا حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق انسانوں کے حقوق بیٹا اللہ تعالی نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے اس دنیا میں بیچا ہے تو ہمارے اوپر کچھ حق بھی فرض کر دیں گے ہیں جیسے کہ رشتداروں کی حقوق والدین کی حقوق پروسنوں کی حقوق بچوں کی حقوق ان کو حقوق العباد کہتے ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو حقوق آتے ہیں بیٹا وہ ہیں والدین کی حقوق اگر دنیا میں ہم سے سب سے زیادہ کوئی پیار کرتا ہے بیٹا تو وہ ہمارے والدین ہے ہمارے والدین اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہیں اللہ تعالی کے بعد بچوں سے سب سے زیادہ والدین ہی پیار کرتے ہیں ہمارے والدین ہمارا بہت خیار رکھتے ہیں بیٹا ہماری دیکھ پال میں وہ اپنے آرام کی فکر چھوڑ دیتے ہیں ہماری اچھی تربیر کے لئے دیزات محنت کرتے ہیں ہماری فرمایشیں پوری کرتے ہیں بیٹا اگر دنیا میں ہمیں اپنے سے زیادہ کوئی کامجاب دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے والدین ہیں ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہم سے زیادہ پرسکون زندگی گزارے ہماری اولاد ہم سے زیادہ کامجاب زندگی گزارے ہماری اولاد ہم سے زیادہ آگے نکلے اور وہ ہماری یہ فرمایشیں پوری کرنے کے لئے اپنی اسائشوں کو اپنے آرام کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو بیٹا پھر ہمارے بھی کچھ اپنے والدین پر حقوق ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں بیٹا ان کی ہر بات مانیں ان کی خوب خدمت کریں ان کا بہت خیار رکھیں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم فرمایا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم اپنے والدین کو اپنے تک نہ کہیں بیٹا یعنی کہ اگر ہمارے والدین ہمیں کوئی بات کرتی ہیں تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں بعد میں کر دوں گا یا میں بعد میں میں ابھی یہ کام کر رہی ہوں ابھی میرا یہ کام رہتا ہے میں اس کے بات کروں گا بلکہ اپنے سارے کاموں کو نظر انداز کر کے پہلے اپنے والدین کی بات ماننی چاہیے اگر ان کی باتیں ہماری مرضی کے خلاف ہوں تو بھی ان کا کہنا مانیں اگر کبھی والدین ہمیں ہمارے دوستوں کے سامنے کسی بات پر ڈانٹے تو ہمیں ان کے سامنے خاموش رہنا چاہیے بیٹا میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے دوستوں کے سامنے ہمیں ہمارے والدین نے ڈانٹا ہے یا برا بلا کا ہے بلکہ عدب کے ساتھ اترام کے ساتھ ان کی باتوں کو سننا چاہیے کیونکہ بیٹا ان کی ہر بات میں ہمارے لئے بلائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم اپنے والدین کے لئے ان کی بلائی کی دعا مانگو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رضا ربی کے رضا والدین یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے مصحطہ فی صحاتی وما اور اللہ کی نراضی والدین کی نراضی میں ہے یعنی کہ اگر ہم رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کو راضی رکھیں ان کی فرما برداری کریں ان کو خوش رکھیں اس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا اگر ہم والدین کو نراض کریں گے تو اللہ بھی ہم سے نراض ہو جائے گا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اچھا سلوک کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرو یعنی کہ سب سے پہلے حق جو ہے وہ ماں کا ہے اس صحابی نے کہا پھر کسے یعنی کہ اپنی ماں کے بعد اچھا سلوک پھر کسے کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں سے اس نے پھر کہا کہ پھر کسے کریں یعنی کہ عزوز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بار فرمایا تھا کہ اپنی ماں سے تو اس نے پھر تیسی بار پوچھا کہ پھر میں کس سے کروں تو آپ نے فرمایا اپنی ماں سے اس نے پھر کہا پھر کس سے تو آپ نے فرمایا اپنے باپ سے یعنی کہ بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین درجہ ماں کے ہیں اور ایک درجہ باپ کا ہے دیکھا بچوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی کتنی فضیلت ہوتا ہے فضیلت ہوتا ہے بزرگی یا رتبہ اس لئے ہم کوشش کریں کہ والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں ان کے لئے دعائیں کریں یہ ہی اچھی اور نیک اولاد کی پچان ہے والدین کے لئے دعا کا طریقہ قرآن پاک نے بھی ہمیں سکھایا ہے جب ان کے لئے دعا کریں تو یوں کریں ربے اور ہمہ اے اللہ تم ان دونوں پر اس طرح رہے ہیں فرما ربیانی صغیران جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا بیٹا اس سارے سبق میں ہم نے یہ والدین کی عظمت کے بارے میں پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرو قرآن پاک نے بھی یہی بات ہمیں بتائی ہے اور ہمارے والدین ہمارے لئے اگر اتنی تحلیفیں پرداشت کرتے ہیں تو بیٹا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی ان کے لئے دعا کریں ان کا عدب کریں ان کی ہر بات کو مانیں تو ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو میری ماں مجھے کہتی بلاتی تو میں اپنی نماز توڑ کے اپنی ماں کی بات سنتا میٹا دیکھو والدین کے حقوق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت کو بھی ترک کرنے کا حکم دے دی گئے تو بیٹا ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم بھی دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک عدائد دے ہمیں بھی اپنے والدین کا طابعہ دار پر بنائے امید ہے بیٹا آپ کو یہ والا سبق سمجھا کیا ہوگا اب ہم اسی مشک پڑھتے ہیں ہمارا پہلا سوال ہے والدین کی خوشی کیوں ضروری ہے اس کا جواب ہے ہمارے والدین ہمارا بہت خیار رکھتے ہیں ہماری دیکھ بال میں وہ اپنے آرام کی فکر چھوڑ دیتے ہیں اس لیے ہمارے لیے بھی ان کی خوشی بہت ضروری ہے ہمارا دوسرا سوال ہے والدین کی حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اشارت فرمایا اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی نراضگی والدین کی نراضگی میں ہے ہمارا تیسہ سوال ہے والدین کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بڑاپے میں ایک یا دو پہنچیں تو انہیں مسجد کو اور اس تک نہ کہو ہمارا چوتھا سوال ہے والدین میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے اس کا جواب ہے والدین میں سب سے زیادہ حق ماں کا ہے پانچھا سوال ہے ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کیا تصول کرنا چاہیے اس کا جواب ہے ہمیں اپنے والدین کے ساتھ پچھا تصول کرنا چاہیے ان کا قائد کہنا ماننا چاہیے ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے یہی نیک اولاد کی پیچان ہے ہمارا چھتا سوال ہے قرآن مجید میں والدین کے لیے کون سی دعا ستھائی کی گئے اس کا جواب ہے اے اللہ تو ان دونوں پاس اس طرح رہن فرما اس طرح بچکن میں انہوں نے مجھے پالا بچو آپ نے اس طب کی مجھ پڑھ لی ہے اللہ حافظ